دانش آج چائے پراتے کی جگہ بڑی ہوتل میں بیٹھا ہے کیونکہ اب دانش امیر ہو گیا ہے اس لئے اس نے سوچا اب سے پیزا اور برگر کھاؤں گا اتفاقن یہاں ہانیا اور اس کی جاسوس دوست بھی ساتھ ہیں ویسے ایسے اتفاق ڈراموں میں ہی ہوتے ہیں دونوں فقیرنیاں دانش کو کھانا منگواتے ہوئے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے دونوں نے دو دن سے کچھ کھایا نہ ہو ننی کاکی تو جلدی دانش کے پاس ایسے چلی جاتی ہے جیسے دانش تھوڑا کھانا اسے بھی دے دے گا اس کا مو ایسا بن گیا جیسے یہ بوکھی رہ جائے گی اب دانش پر سوالوں کی بارش شروع بکھارن یہاں بھی آ گئی بیٹھو آ ہی گئی ہے تو بیٹھ جا فقیرنی کیا کرے یہاں باجی میں یہاں پکوڑے بیچنے آیا ہوں دیکھ پر ہے کیا نئی باجی میں یہاں درس دے رہا ہوں یہ عورت کچھ بھی بولتی ہے ہو بھائی مارو مجھ مارو مارو مجھ مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گر مزاک سوری اببہ کی وجہ سے میں آپ سے تھوڑا پرسنل ہو جاتی ہو مائن تو نہیں کیا آپ نے نا باجی میرا دل چاہتا ہے تیرے مو پر بھی ایک چپ پیر دوں سب کچھ کام گی سب کچھ مانگوالو اس طرح کب سے مسکراتے ہیں باجی جب سے تیرا مو دیکھا ہے پتہ اس مسکرات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو بول رہا ہے بکباس کر رہا ہے باجی سہی کا آپ نے چلو جی ایک اور اتفاق بےوش اور شہوار بیسی ہوتل میں آ گئے اس چوریل نے ایک بار بھی دانش کو نہ دیکھا اور یہاں یہ جاسوس دوست ہانیا سے پوچھنے لگی اچھا اتنا قریب سے تمہارا مو جو دیکھ لیا ابھی یہاں یہ جاسوس عورت دانش کو سیٹ کرنے کے ٹوٹ کے بتا رہی ہے اور یہ ننی کاک کی بچاری فوراں دانش کو فون کرتی اور پھر ایک بار آوام کے دماغ کی دہین یہ دیکھو ایسا مو دیکھنے کے بعد نیڈو تھری پلس والوں نے ایسے لے لیا موسیقی موسیقی کھانے کھائے آپ نے نہیں میں پتھر کھا رہا ہوں آپ گیس ہاؤس میں رہتے ہیں نا باجی میں پاگل کھانے میں رہتا ہوں دانش نیو کار لینے شوروم آیا ہے اور ایک جھٹکے میں 34 لیک کی کار لے لی اور دانش کار لے کر رومی کے پاس آتا ہے واہ بھائی زیرو میٹر کار نکلوائی اور وہ بھی نمبر پلیٹ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان گاری لائے پاپا نئی بیٹا رکشہ لائے ہوں کس کی ہے تیرے باپ کی دانش رومی کو گھر لے آیا رومی اتنا بڑا گھر دے کر بہت خوش ہو گیا دانش نے گھر پر کب بھی رکھتیا اور ڈرائیور بھی دیسے دانش جتنی سپیٹ سے امیر ہوا ہے اتنی سپیٹ سے تو میری ممی سبزی بھی نہیں لاتی میں بش اپنے کمرے میں بیٹھ گئی ہے اور یہ بڑھا پاپی پاگل ہو رہا ہے کون میں بے گیرات میں بے گیرات میں بے گیرات کام کیا ہے دو گنٹ ہو گیا تمہاری منو شکل نہیں دیکھی جا کر سو جاؤ یا پھر بیٹھ کر سوچو کہ مو دکھائی میں کیا دوگی مو دکھائی میں تو تجھے چپیری دوں گا میں بش نے کہہ دیا ہے جب نکا کے بعد ہی اپنا مو دکھائی گی یہاں رومی بچارہ پوری کوشش کر رہا ہے ننکا کی اس کے پاپا سے سیٹ ہو جائے لیکن یہ تو ہے ہی ننکا کی اس کو کہاں کچھ سمجھ آتی ہے کتنی وہ سے کیوں لگ رہا ہے کہ پاپا زیادہ میر ہو جائیں گے پھر وہ ہاتھیں آئیں گے ایسے مو تو اس کا دو ٹکے کا ہے سوٹ اس کو سارے چھے لگ کا چاہیے یہاں میوش کو پرانی دوست انوشے مل گئی میوش نے اسے شہوار اور اس کی نکا کا بتایا تو انوشے کے مو پر پھٹکار برسی دل ہی دل میں اس کی بھی نظر تھی شہوار پر یہاں میوش نکا کے لیے تیار ہو رہی ہے وہاں دانش کا دل اداس ہے دانش اپنے دوست کو بتاتا ہے بچ شادی ہے بیسے دانش کو کیسے پتا چلا کیا میوش کی شادی ہے کیا یہ دیوان چرچہ جاسوس ہے جو دانش کو اندر کی ریپورٹ دیتے ہیں کیسے لگو بہت منوس موسیقی منوس کی بیوی ویسے بندی کی قسمت میں چپیر ہو تو ساری چھے لگ کے سوٹ میں بھی پر ہی جاتی ہے چلو جی آج سے میوش کے برے دن سٹارٹ ہو گئے اور یہاں اپیسوڈ سیونٹین ختم ہوئی اب کیا ہوگا موسیقی موسیقی